ناظرین و کرام نیشنل کانفرنس کی بات کریں یا پھر چیپ منسٹر عمر عبداللہ کی بات کریں حال ہی میں اسمیلی چناؤ ہوتا ہے اور اسمیلی چناؤ کے دوران جب ریلیو سے کتاب دیکھنے کو ملتا تھا اور نیشنل کانفرنس کے جتنے بھی عالی لیڈر یا پھر زمینی سطح پر جو لیڈر تھے ان کا مینوفیسٹو یہ تھا انہوں نے بتایا تھا کہ جو ہی ہماری سرکار جمہو کشمیر میں بنے گی اور ہم سب سے پہلے ریاست کے درجے کی بحالی کو لے کر کام کریں گے اور اسی طرح کی خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے اور بتائے جا رہا ہے کہ پہلی جو کارمیٹ میٹنگ ہوتی ہے پہلا جو ازلاحات ہوتا ہے عمر عبداللہ کی زہر صدارت میں اور اس میں قرارداد پاس کی گئی ہے جس میں صاحب صاحب بتایا گیا ہے کہ وہ جو قرارداد پاس کی گئی ہے اس میں ذکر کیا گیا کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو ریاست کی سخت ضرورت ہے اور ہمیں جو ہے یوٹی کو ہٹا کر ریاست کا درجہ ملنا چاہیے خبر کہیں نہ کہیں بات بڑی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ دوزار انیس میں جب جمہو کشمیر سے ریاست کا درجہ ہٹا کر یوٹی لائی جاتی ہے اس کے بعد کافی لوگوں نے اس چیز کو جو ہے نکارا اور کافی لوگ جو ہے آج بھی اس چیز سے کہیں نہ کہیں پریشان ہے اور لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بزنس پوائنٹ جو تھا بزنس جو تھا وہ پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے اور یہاں کے جوان جو ہیں لگاتار جو ہے بیروزگاری کی طرح بڑھ رہے ہیں وہیں نیشنل کانفرنس کا مینوفیسٹو تھا کہ ہماری جب سرکار بنے گی اور ہم جو ہے ریاست کی درجہ جو ہے ریاست کا جو درجہ ہے اس کو واپس لائیں گے غالباً اسی چیز کو لے کر تمام لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو آپ نے دیکھا کہ بھاری مارجن سے جتایا اور بہت ساری سیٹیں ان کے حصے میں آئی اور آج آپ نے دیکھا کہ عمر عبداللہ صاحب جو ہے چیپ نیسٹر کے عادے پر فائز میں اور اس کے بعد حالہ برداری بھی ہو گئی ہے اور اب پہلی قراردار جب پیش ہوتی ہے اور اس میں ریاست کا درجہ کی مانگ کونے کر ہوئی ہے اور خبر جو ہم تک محصول ہوئے ہیں اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمر عبداللہ صاحب جو ہے پرائم منسٹر نرندر موڈی صاحب سے ملاقات کے لئے جائیں گے اور ریاست کی درجہ کی بحالی کو لے کر بھی بات کریں گے اور ذکر اگر پیچھے کیا جائے گا جب ریلیا ہوتی ہے جب مینوفیسٹوں کا ذکر لوگوں کے بیچ ہوتا ہے جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آنے والے کل میں اگر ہم جیتے آپ ووٹ کیجئے ہم جیتیں گے تو آپ کے لئے بہت ساری چیزیں بہت ساری پارٹیاں بہت سارے وعدے کرتے ہیں لیکن کوئی بھی زمینی سطح پر اترتا نہیں ہے لیکن نیشنل کنفرنس کی بات کی جائے چیپ منسٹر عمر عبداللہ کی بات کی جائے یا پھر نیشنل کنفرنس کی پوری جو ٹیم ہے اس کی اگر بات کی جائے تو سب نے جو زمینی سطح سے لے کر اور پھر کھتے پیر پنچال ہو چناب ہو جمہوری جن ہو یا پھر کشمیر کی اگر بات کی جائے تو سب جگہ پر اپنی ریلیو سے کتاب کرتے ہوئے نیشنل کنفرنس کے لوگوں نے بتایا تھا کہ ہم ریاست کی درجے کی بحالی کو لے کر جو ہے جد و جید کریں گے اور اسی جد و جید کو لے کر جو خبر نکل کے آ رہی ہے کہ پہلا اجلاس جو کیابنٹ کا ہوا ہے اس میں بتایا ہے کہ ہم ریاست کی درجے کی بحالی کو لے کر جو ہے پہلا اجلاس میں جو کہا ہے بات پیش ہوئی ہے اس کا ذکر ہوا ہے اور یہ بھی خبروں کے ذریعے ہم تک جو ذرائع سے خبر پہنچی ہے کہ آنے والے دنوں میں چیپ نیسٹر عمر عبداللہ صاحب جو ہے پرائم نیسٹر سے بات کریں گے اور ریاست کی درجے کی بحالی کو لے کر بات کریں گے وہیں اگر کانگریس کی بات کی جائے تو کانگریس نے پوری طرح سے نکارا انہوں نے کہا کہ جب تک نہ ریاست کا درجہ بحال ہوتا ہے تک ہم کسی بھی جو ہے کسی بھی منسٹر کے عہدے پہ فائز نہیں رہیں گے اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں جمہو کشمیر میں دیکھنے کو مل رہی تھی دس سال کے بعد چناؤ ہوا تھا لیکن اب کہیں نہ کہیں لوگوں میں خوشی کی ایک لہر جاگ اٹھی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر جمہو کشمیر میں جوٹی کو ہٹا کر ریاست کا درجہ ملے اور یہاں کے بیروزگار نوجوان یہاں کے بزنس بزنسمن جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں پریشان تھے اب دیکھنے والی بات یہ رہے گی آنے والا کل بتائے گا کہ کیا ریاست جمہو کشمیر ایک بار پھر ریاست جمہو کشمیر ہم بول سکتے ہیں یا نہیں یا پھر ہم کو پھر سے یوٹی میں رہنا ہوگا میں نے فیسٹو میں جس بات کا ذکر میشو کانفرنس نے کیا وہ کہیں نہ کہیں بتا ہے یہ جا رہا ہے کہ زمینی سطح پر بھی نیشنل کانفرنس اور ان کے پوری جو پارٹی ہے وہ کہیں نہ کہیں زمینی سطح پر اس چیز کو لے کر جڑی ہوئی ہے ایم اپ ڈیٹ دیا آپ تک سانجا کرنے آئے تھے جنہیں بھی دیکھنے والے ہیں اس لائی وارک کاسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کومیٹ بکس میں رائے ضرور رکھے گا کیا یوٹی میں ہی رہنا پسند کریں گے یا پھر ریاست کا ہونا ضروری ہے خلال دے تیرے ہیں انڈی ٹریوی نیوز اپنے میزمان مدسروانی کو دیجئے اجازت خدا حافظ